بیٹھ لینے کے لئے بیٹھ کی پہچان کیسے کرنی ہے تو کون سا بیٹھ لینا اور بیٹھ کتنے قسم کے ہوتے ہیں تو پاکستان میں جو عام طور پر بیٹھ چلتے ہیں وہ تین قسم کے چلتے ہیں تین لکڑی ایک سفیدے کی لکڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے سفیدہ دراخت عام مل جاتا ہے اور پاکستان میں بہت ساری سفیدے کے بیٹھ ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں کیا نام ہے یانگسٹر لڑکوں کے لئے دوسرا ہوتا ہے کشمیری بیلو کشمیری بیلو بھی یانگسٹر کے لئے ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا پاکستان کے مطابق پانچے ہزار میں مل جائے گا اچھے بیٹھ ہوتے ہیں وہ نیٹ پریکٹس کے لئے اور تیسرا ہوتا ہے انگلش بیلو انگلش بیلو کافی مہنگے بیٹھ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر بڑے پلئر پروفیشنل پلئر ہوتے ہیں وہ منگواتے ہیں ٹھیک ہے وہ یوز کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بیٹھوں کی تھوڑی پہچان بتاؤں گا کہ بیٹھ کیسے آپ نے چیک کرنے ہے اور اچھے بیٹھ کی پہچان کون سی ہے سب سے پہلے یہ آگیا بھلا میرے پاس یہ کشمیری بیلو ہے کشمیری بیلو کی پہچان یہ ہے جب آپ اسے دیکھیں گے یہ تھوڑا بزنی زیادہ ہوتے ہیں گرین زن میں کوئی نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ میں یہ کالے کالے تھوڑی اس سائیڈ سے یہ در یہ کیا نام ہے کالے کی دربنیے سے ہماری زمان میں کہتے ہیں کھوڑ یہ کھوڑ ہے اس میں اور اس کے علاوہ گرین زن میں کوئی نہیں ہے تھوڑا سخت ہے یہ دیکھنے میں یہ کشمیری بیلو یہ آپ کو نیٹ پریکٹس میں یہ مل جائے گا نیٹ پریکٹس کرنے کے لیے یہ بلے ہوتے ہیں تو یہ بھی کافی لمبی عرصے تک چل سکتا یہ بھی بیٹھ ان میں سے بھی آپ یہ ہوتے ہیں زیتر یہ بیٹھ آتے ہیں لات میں ٹھیک ہے لات جیسے کہ وہ بیٹوں کی بولی لگتی ہے ٹھیک ہے بہت سارے بیٹ ہوتے ہیں تو اکٹھے بیٹ جو بولی لگتی ہے ان میں یہ فیکٹری ریٹ میں بنتے ہیں یہ فیکٹریوں میں بنتے ہیں ایسے بیٹ ٹھیک ہے تو کافی سارے بیٹ وہ دکان تار جو سپورٹ شاہب آلے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں ایسے بیٹ لات میں لیتے ہیں اکٹھے تقریباً پچاس ہوگی سو ہو گیا دو سو بیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ مارکٹ میں آکے یہی آگے آکے جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں یہ ان کو میرا خیال ہے یہ دو تین زار کا بیٹا ہے یہ تو یہی مارکٹ میں آکے وہ بیچتے ہیں چھ زار سات زار میں سیل کرتے ہیں اس کے بعد ابھی دوسرا بیٹا ہے یہ آگیا انگلش ویلو ٹھیک ہے انگلش ویلو کی پہچانی یہ ہے کہ وہ بلکل ایک جیسا بلکل سفید ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل سفید ہے ایک جیسا نہ تو کسی جگہ میں کوئی اسیس کے داگ لگے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے اچھی پہچان اس کی یہ گرینز ٹھیک ہے یہ جو لائنیں بنی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں گرینز اچھے بیٹ کی نشانی یہ ہے کہ اس میں چھے سے دس تک گرینز ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کی نوکنگ ہوگی اور نوکنگ کیا چیز ہے وہ اس میں بھی آج آپ ہم بات کریں گے کہ نوکنگ کیسے کرنی ہے اور نوکنگ کیا چیز ہے اس کے علاوہ اس سے بھی ایک اچھی کوالٹی ہے یہ تقریباً سیمی جب یہ بلہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی انگلش ویلو ہے یہ پرانا بیٹا ہے تیار ہو گیا اچھے بیٹ کی یہ نشانی ہے کہ وہ لمبے عرصے تک زیادہ دیر تک چلتا ہے یہ دیکھیں اس کے گرینز یہ چھوٹے چھوٹے یہ تقریباً دس تک ہے ٹھیک ہے یہ اچھے بیٹ کی نشانی ہے اچھے بیٹ کی سب سے اچھی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ بلہ آپ کا ٹوٹ جائے تو وہ رپیر بھی ہو جاتا ہے جو دو نمبر بیٹا وہ رپیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کا میڈل آپ کو چیک کرواؤں گا تو اچھے بیٹ کی نشانی جب آپ نے بلہ لینا سب سے پہلے انگلش ویلو اس کے گرینز چیک کرنا ہے چھے سے دس تک ٹھیک ہے گرینز اس کے علاوہ میڈل آپ نے چیک کرنا ہے کہ بلے میں جان ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کیسے آپ نے چیک کرنا ہے بال نیا لینا یہ تو پرانا بالا اس ٹائم نیا بال لینا ہے اور ایسے آپ نے بلہ لگانا ٹھیک ہے اگر بال بلہ چھوڑے آپ کی بال چھوڑے صحیح آپ کی فورس کام لگے اور بال ہوا میں زیادہ جائے تو وہ سمجھ لی اس کا میڈل اچھا ہے وہ اچھا بیٹ تیار ہو سکتا ہے اور آپ کو اچھے سکور دے سکتا ہے اور ابھی یہ آگیا انگلش ویلو یہ دیکھیں یہ اتنی نہیں چھوڑ رہا بال ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سکتی محسوس ہو رہی ہے زور لگ رہا بیٹس مین کا یہ انگلش ویلو ہے ٹھیک ہے یہ ہی ان میں فرق ہے انگلش ویلو میں یہ صرف آپ نیٹ میں یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ میرے پیچھے نیٹ ہے یہ لڑکا پریکٹس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیٹ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بیٹ ہے یہ میچ کیلئے بیٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ دوسرے نمبر پہ آپ نے بالہ زیادہ ہیوی نہیں لینا ٹھیک ہے جو ینگ سٹر لڑکے ہیں جنہوں نے کریکر نئی نئی سٹارٹ کی ہے یا جو کیونکہ ہیوی بالہ آپ لیں گے تو آپ کے مسئل میں درد ہوگی ٹھیک ہے کلائیوں میں درد نکل سکتی ہے آپ کے اور انہی کلائیوں کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے انہی کلائیوں کے ساتھ آپ کھیلیں گے ٹھیک ہے بلہ ہمیشہ جو ینگ سٹر لڑکے ہیں ٹو پوائنٹ سکس سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو ہوتے ہیں وزنی بیٹ وہ پاور ہٹر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ وزنی بیٹ سے آپ لمبی ہٹر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً اس کا ٹو پوائنٹ سکس ہوگا ٹھیک ہے یہ لمبی باری کھیلنے کے لیے اس سے بیٹ سمین تھکے گا نہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لائٹ ویڈ بیٹ آپ لے تو یہ جو پہلے آپ کو بتایا تھا یہ پرانا بیٹ ہے ٹھیک ہے اور انگلش ویلو بیٹ ہے یہ ہماری کلپ کا اپنار بیٹ سمین ہے تو یہ اس کا بیٹ ہے تو یہ تقریباً تین سال سے چل رہا ہے تین سال سے چل رہا ہے اس کی حال اچھا کر لیں ٹھیک ہے اس کے گرین چیک کر لیں تو اس کا ابھی میڈل چیک کر لیں بال بھی پرانا ہے یہ دیکھیں بال کیسے چھوڑا ہے اس کی میں نے کیا آپ کو کیا آپ کو میں نے اس کی نشانی بتائی تھی اس کی یہ چیز ہے اس کی پہچانا یہ چیز ہے ایسے پہچان اس کی کرنی ہے جو اچھے بیٹ کی آپ کی فورس کم لگے اور بال ہوا میں زیادہ جائے ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ پرانا بال تیار کیا ہوا بال بیٹ ہے یہ والا تو یہ بیٹوں کی پہچان اچھے بیٹوں کی تین قسم کے بیٹ ہیں دوسرا تو ٹیبال میں آ جاتا ہے تو انگلش ویلو اور کشمیری ویلو جب آپ نے کرکٹ شروع کرنی ہے تو انگلش ویلو سے نہیں کرنی ٹھیک ہے وہ کشمیری ویلو سے کریں کشمیری ویلو وہ سے کریں کہ آپ نیٹ میں آپ کی ایک تو پریکس اچھی ہو جائے گی دوسرا بیٹ ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے یہ جو دوسرے بیٹ ہیں پہلے ان کی نوکنگ کرنی ہے نوکنگ نوکنگ کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نوکن کیا ہے یہ دیکھیں جیسے آپ مثال کے طور پر موٹر سیکل لیتے ہیں اپنی کوئی بائیک لیتے ہیں بائیک کو چلانے کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہم نے بائیک کی ٹیوننگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو بائیک کو ہلکی ہلکی آپ چلاتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ وزن نہیں زیادہ ڈالتے تو اس کو تقریباً کوئی سو ڈیر سو کلومیٹر تک آپ ایسے ہی چلاتے ہیں بائیک کو ٹھیک ہے جب وہ سیٹ ہو جاتی ہے ٹیوننگ اس کی مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ اس پہ وز ہی چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے یہ بیٹ ہے ٹھیک ہے بیٹ پہ آپ نے ٹیوننگ کرنی ہے اس کی نوکنگ جیسے موٹرسیکل کی بائیک کی ٹیوننگ ہے اس کی نوکنگ ہے نیا بالا اپنے لینا ہے ایک نوکنگ ہیمبر ملتا مارکیٹ سے وہ آپ نے اس حصے میں لگانا یہ جو میڈل والا حصہ اتنا اتنا اس میں آپ نے زورزور سے لگانا ہے ٹھیک ہے بلہ پریس ہو جائے گا تو یہ ایسے نیا بالا ہے وہ ہلکی آپ نوکنگ کرنی ہے اپنے کوئی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں علی ادھر آو نوکنگ کیسے کرنی ہے یہ آپ نے اپنا پارٹنر لینا ہے یہ آگیا علی تو علی مجھے بال کرے گا سیدھی دوسرے نمبر پہ جب آپ نے نوکنگ کرنی ہے تو نوکنگ کے دوران بالا آپ نے بازو گھما کے نہیں کرنی اور بال کو آپ نے فنگر نہیں کرنا اب دلکل سیدھی جو بلے پہ بال آئے ابھی یہ علی کرے گا مجھے بال نوکنگ جیسے کرتے ہیں نوکنگ والی بال کرنی ہے تھوڑی ٹپ الگ آگے کرو تو یہ ہلکے ہلکے آپ نے کھیلنا ایسے ہی یہ دیکھیں بلے میں جان بھی آئے انگلس بلو کی یہی پہچان ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی آپ نے نوکنگ کرنی ہے ہلکے ہلکے کم از کم ہفتہ داس دن بلے کی نوکنگ ہو جائے گی بلہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے میچ میں لے کے جانا جیسے موٹر سیکل کی ٹیوننگ ہے ایسے ہی بیٹ کی ٹیوننگ ہے ٹیوننگ کرنے کے بعد اسے میچ پہ لے کے جانا اور یہ بلہ آپ کا لمبے ایر سے تک چلے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمینت لازم کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت شکریہ ملکوک 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 ہرچ گو ہرچ گو موسیقی